اسلام علیکم ناظرین رمضان کے مہینے میں ہم سبھی کے گھروں میں بہت ہی لزیز اور امدہ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اچھی سچی ریسیپی بنانے کے ہم کوشش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے میں بھی کچھ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ میرے رمضان سریز کی پہلی ریسیپی اگر آپ آگے بھی میری ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اچھی اچھی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں آج کی اپنی رمضان کی پہلی ریسیپی ریملی کی چھتنی جس کے بغیر ہمارے گھر کے سموسے پکوڑے ہر چیز ادوری ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے میں نے دو سو گرام املی لی ہے اسے میں نے تین چار گھنٹے سے بھیگو کے رکھا ہے اچھی طریقے سے پھول گئی ہے اور ہم نے لیا ہے یہ کچھ مسالے میرے پاس میں ہیں دیکھیں اس میں کالا نمک آدھا چمچ ہے اور سفید نمک ہمارے گھر کا آدھا چمچ چمچ ہے یہ گرام مسالہ آدھا چمچ ہے اور دو چمچ ہم نے لال مرش کا پوڑر لیا ہے تیکھا ہم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہمیں تیکھا پسند ہو اسی میں ہم نے دیکھی زیرہ لیا ہے ایک چمچ بھر کے اور دو چمچ ہم نے سونف لیا ہے بڑی سونف اور یہ ہمارے پاس میں تین چمچ چائے کے تین چمچ سوکھا دھنیا ہے اکھا دھنیا اسے بھی اسے ہم کیا کریں گے اس تینوں چیزوں کو ہم ہلکا سا روست کر کے اسے ہم باریک پیس لیں گے اور اسے ہم اپنی چٹنے ملائیں گے جس سے ہماری چٹنے کی شان خوب بڑھ جائے گی ٹیسٹ بڑھ جائے گا اور اس میں ہم نے ڈالنے کے لئے دیکھیں یہ گر لیا ہوا ہے یہ جائدہ گاؤں میں ملتا ہے یہاں پہ بھی مل جاتی ہے گر وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایملی کو ایک برطن میں ڈال دیتے ہیں اور اسے ہم پکائیں گے تاکہ ہمارا اچھے سے پلپ پورا ایملی کا نکل جائے چلیے اسے ہم دس منٹ تک پکا لیتے ہیں دیمی آج پہ اس میں ایک کلاس پانی میں نے ڈالا تھا ڈال کر کے بھی گویا تھا اس میں ایک کلاس پانی میں اور ڈال دے رہی ہوں تاکہ اچھی طریقے سے پک کے اس کا زیادہ رس نکل جائے جب تلکی ایملی ہماری پک رہی ہے ہم یہ مسالو کو بھی روزٹ کر لیتے ہیں دھنیا سونف زیرہ چلا لیتے ہیں اسے دیمی دیمی آج پہ اس کو اچھے سے ہم تھوڑا سنائی رہا ہونے تک کہ بھون لیتے ہیں تاکہ اس کی اچھی سی کھوشبو آئے دیکھئے بھون گیا ہے اچھی کھوشبو آ رہی ہے بس ہمیں زیادہ نہیں بھوننا ہے یہ تو کالا ہو جائے گا یہ نکال لیتے ہیں اس اسے اور بارک پیس لیتے ہیں گوڑ کو چھوٹے چھوٹے تکڑے کر لیتے ہیں چھوڑی سے آپ کو کٹتے بنی sunglasses چھوڑی سے کٹ لیجی ورنہ کچھ چیز سے دیکھئے یہ مرے پاس میں پتھر ہے ماں اسے کھوٹ کرکے بھی توڑ لیتی.. چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں اور پھر ہم اس سے اس سب ہم یہاں ایملی میں ملائیں گے چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں اور ہماری امیلی بھی اچھی طریقے سے پک گئی اب ہم امیلی کو ایک چھنی کے مدد سے چھان لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کٹورے پر چھنی لگا کے رکھی ہے اس میں ہم امیلی کا پلپ پورا چھان لیں گے دیکھیں دبا دبا کر کے اس کا اچھی طریقے سے پورا پلپ نکال لیں اس میں تھوڑی سی محنظ کرنا پڑے گی دیکھیں اس طریقے سے اچھا سا نکل جا رہا ہے پلپ پورا یہی پانی ڈال ڈال کے آپ اس کو اچھا طریقے سے نکال لیجی دیکھیں ہم نے امیلی کا پلپ پورا نکال لیا ہے پھر یہ سے بناتے ہیں ایک برطن رکھ دیا ہے ہم نے اب ہم اس میں اپنا امیلی کا پلپ پورا ڈال دیتے ہیں اسے اوبال آنے دیتے ہیں یہ امیلی کا پلپ ہمارا گرم ہو چکا اچھے سے اس میں اب ہم گوڑ ایڈ کر دیتے ہیں گوڑ ڈال دیا ہے ہم نے اس میں اب ہم اسے دی میں آج پہ پکنے دیتے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ گوڑ ہمارا پورا ملٹ ہو جائے اس میں گوڑ ہمارا ملٹ ہو گیا اس میں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں گرم مسالہ لال مرچ پورڈر کالا نمک اور سفائٹ نمک جو ہم نے سوکھا مسالہ بھون کے رکھا تھا پیس لیا ہے ہم نے اس کو وہ بھی ہم اس میں آج کر دیتے ہیں اب ہم اسے دس میٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری چٹمی اچھی طریقے سے گھاہی ہو جائے دیکھیں دس میٹ سے ہماری چٹمی پک رہی ہے اور یہ اب اچھی طریقے سے پک کے گاڑی ہو گئی ہے گیس کا فلم بند کر دیتے ہیں جی شاوٹ کرتے ہیں اسے نکالتے ہیں کسے کٹوری میں دیکھیں ہماری تیسٹی ایملی کی چٹمی بند کر کے تیار ہے اسے ہم سموسی کے ساتھ پکوڑی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے اسے بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے بنتی بہت ٹیسٹی ہے باہر کے کےچپ وغیرہ سے بہت ہی بیسٹ ہے یہ گھر میں بنا کے رکھ لیجی آپ یہ ایک مہینے تک کہ خراب نہیں ہوگی اسے تھنڈا کر کے آپ فریز میں رکھ سکتے ہیں جب کھانا ہو آپ پہلے سے آدھے گھنٹے پہلے نکال کے رکھ دیں اور اسے استعمال کریں بہت ہی اچھی بن کے چٹنی تیار ہوئی ہے اسی طریقے سے بنائیے آپ اور میری ریسپی آپ کو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ